ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر مناظرین خاکسار ڈاکم احمد یہیہ فیضان نے ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جو آج کا پروگرام ہے وہ ہماری جو آج کل ایک سیری سر رہی ہے انیس سو چوہتر کی جو اسمبلی ریپورٹ جو چھپی تھی اس کو جہاں بیان کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے ہے آج کے پروگرام میں پیارے بھائیو بنیادی طور پر جو ہے وہ تین قسم کی باتیں ہم ڈسکس کریں گے تین مین موضوع ہوں گے یہ کہہ لیں جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں ہم پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے متعلق کچھ بات کریں گے ان کا جو اسلامی حال جو ہے وہ ہے اس کے بارے میں کوئی عرض کریں گے اور جو اس ان حالات کے تناظر میں جماعت احمدی یا مسلمہ کے جو افراد ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اس کے پر کچھ کتب ہوگی پھر ہم جب پروگرام کا جو اگلا حصہ ہوگا اس میں گزشتہ دنوں ایک غیر احمدی صاحب نے جو کہ اپنے آپ کو ملحد شو کر رہے تھے انہوں نے ٹک ٹاک پر ایک سوال کیا ہمارے ایک احمدی دوست سے اور وہ سوال یہ تھا ان کا کہ جی گویا ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ جو اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ ابن قیم اور ابن حضن جو ہیں ان کو وہ وفات مسیح کے قائل تھے وہ جی مرزا صاحب نے غلط بینی کی ہے ان کے وقال اور فرما رہے تھے کہ جی ایک نبی غلط بینی کیسے کر سکتا ہے ان کے نزدیک یہ گویا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے یہ ایک بڑی ان کے نزدیک ایک دلیل تھی اس سے پہلے کہ میں تیسرے اسے کی بات کروں میری آواز اور تصویز آ رہی ہے فاکت بھائی ذرا آپ تعدی جگہ اور مبارک بھائی یہ الحمدلہ جزاک اللہ اچھا اب جو تیسرا حصہ ہے اس پروگرام کا آج کا وہ اصل میں مین حصہ ہے آج کے پروگرام کا اور وہ ہے کہ جماعت اندیہ مسلمہ جو ہیں وہ اسلامی تعلیم کے این مطابق ہر قلمہ کو مسلمان سمجھتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو وجہ ہے دو وجوہات ہوئی اس کو بقاعدہ ایک موضوع بنانے کی آپ کو یاد ہوگا رمضان و مبارک کے پہلے اشرے میں انجینئر محمد علی مردہ صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اگر احمدی مجھے مسلمان مان لے تو میں بھی ان کو مسلمان مان لوں گا میں رجوع کر لوں گا ہم نے ان کا جواب دیا تھا ایک تو اس ناظر میں ہے کہ انجینئر صاحب نے ان تک ہم نے اپنی ویڈیو پہنچا دی ہے ان کا چیلنگ دوڑ دیا گیا ہے اور ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی دوسرا حالیہ جنہوں میں ایک صاحب ہیں جو کہ بڑی سستی شہرت کے جو ہیں وہ ان کو بڑا شوق ہے تصویریں دسورہ بھی میری بڑی لگا دے رہتے ہیں اپنے چینل کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور یہ کہہ کے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کہ گویا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان وہ تو خیر وہ ہماری اس پاتھ کا جواب نہیں دے سکتے تھے یہ صاحب اور ان کی جو مسز ہیں جن کو اپنی بی بی ماننے سے انگار کرتے ہیں یہ جی جواب دیں گے ہماری اس ویڈیو کا ہم انشاءاللہ ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کو دکھلا کر جو حوالہ جات انہوں نے اپنی ویڈیو میں دکھلائی ہیں انہی حوالہ جات کے اندر سے لوگوں کو جھوٹا ثابت کریں گے انشاءاللہ یہ ہے پروگرام کا تیسرا حصہ اور اس حصے میں ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق مسلمان کون ہے ٹھیک ہے جی اور مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح سے ایک انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے یہ تھا جو آج کا پروگرام ہے اسے پہلے کے پروگرام کے پہلے اسے کو شروع کریں یہ خاک سار کی گزارش ہے کہ اس پروگرام کے لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس ہمیں جوائن کریں اور چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی امومن ایک بجے ہوتا ہے آج بارہ بجے ہم نے شروع کیا یوکے کے مطابق ممکن ہے یہ بھی وجہ ہو کہ کچھ دوستوں کو بھی تک ایک بجے والی عادت ہے تو اگر آپ لوگ شیئر کر دیں تو بہت میرے والی بارہال جی چلتے ہیں بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے اسے کی طرف پاکستان کے موجودہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہر بندے کو جس کو ذرا سی بھی سوشل میڈیا تک رسائی ہے جس کی ذرا بھی بھی میڈیا تک رسائی ہے چاہے وہ بیرونے پاکستان میڈیا ہو پاکستان کے اندرون میڈیا تک کچھ اور آج کل ہم سن رہے ہیں جو بھی وہاں پہ چر رہا ہے یا نہیں چر رہا اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کس نحج پر پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جہاں تک اس نے حالات اسلامی حل کا تعلق ہے پیارے بھائیو تو خاکستان کے پہلے ارادہ تھا کہ اس بارے میں باقیدہ کوئی قرآن باقی سے آیات بیان کریں کوئی اور باتیں بیان کریں لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو ہم اگر کچھ ارز کریں گے تو یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں میں ادھر آئیس کو ذرا بند کرنوں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے غیر عمدی مسلمان بھائی ان کو وہ ان کے وضعوں کو پتا جذبات ہی بڑے جلدی مجروع ہو جاتے ہیں تو ان کے کہیں جذبات نہ مجروع ہو جائیں کہ جی ایک قادیانی نے ہم میں نصیحت کیوں کر دی ہے اس لیے خاکسار نے سوچا ابھی گزشتہ دنوں ہی میں نے ایک ویڈیو سنی تھی محترم تارک جمیل صاحب کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اچھی بات ہیں وہ مومن کی امانت ہے جہاں سے ملے لے لے تو ہم تارک جمیل صاحب کی الفاظ میں کہ الفاظ میں ہی یہ بتلا دیتے ہیں کہ پاکستانی جو سوسائٹی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو اللہ کی طرف سے یوں لگتا ہے کہ ایک ان کے اوپر ایک عذاب کسی کیفیت تاری ہوگی ہے وہ اگر دور کرنا ہے تو ان کو کیا اڈاپ کرنا پڑے گا تو بارا اس سے پہلے کے خاکسار پر ویڈیو دکھائیں اگر آپ کے سے کسی دوست نے کچھ کہنا ہے یا میں ویڈیو دکھاؤں جی ویڈیو دکھائیں ٹھیک ہے اچھا پہرے بھائیو یہ ہے جی وہ ویڈیو اور اس میں مجھے بتا دیجئے گا کہ اس کی آواز ٹھیک آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو جی آواز تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا جی یہ تارک جمیل صاحب سے ایک سوال کیا ایک اینکر کہلیں سوشل میڈیا کے جو بھی تھے تو ان کا جواب سنیں پہلے سوال سنیں پھر جواب سنیں امران خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے تھے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات بھی کیے یا نیت کا سوا بھی حاصل کیا دیکھو ریاست مدینہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں جو اقدام کرتا ریاست مدینہ عوام کے تعاون کا نام ہے کہ ہم جھوٹ چھوڑتے بیمانی چھوڑتے ظلم چھوڑتے فہاشی بدکاری چھوڑتے اور دھوکہ دینا چھوڑتے ظلم کرنا چھوڑتے انصاف کرتے سچ بولتے محبت کرتے نکاح میں رہتے فہاشی میں نہ جاتے جوہے نہ کھیلتے اور سٹاک نہ کرتے اس کا نام ہے مدینہ کی ریاست کوئی بلڈنگ جائیں گے کہ بھئی قدم بنا رہے ہو ڈاکٹر صاحب نے گھر بنایا جی قدم بنا رہے ہو وہ تو ایک کیفیتی چیز ہے کہ میرا معاشرہ سچ پہ آ جائے دیانبداری پہ آ جائے اور انصاف پہ آ جائے بس یہ مدینہ کی ریاست ہو اور اس میں کس آپ تک کام کیاب ہو رہی کامیاب تو لوگوں نہ کرنا تھا جو لوگ بھی جھوڑ نہ چھوڑیں تو کام یہ بھی کیسے ہوگی جی بہرے بھائیو یہ آپ نے سنا جو کہ ورنہ تارک جمیل صاحب کی زبان میں اور ایک ایک لفظ جو ہیں اصل میں یہ وہی آیات تھیں یہ کہلیں جو خاکسار کے بھی ذہن میں تھی جو پیش کرنا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً یہ فرمایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کولو کولن صدیدہ ٹھیک ہے جی وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس سے معاشرہ جو ہے جب اٹھ جائے تو پھر معاشرے کا وہ حال ہوتا ہے جو آج گل پاکستان کا ہوا ہو گیا ہوا ہے اچھا اب جے اگرچہ عمران خان صاحب کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ مراد میری یہ بیان کرنے کی عمران خان صاحب نہیں ہے پاس یہ تے معاشرہ پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی ہے وہ چاہے صاحب اقتدار عمران خان صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو شہباز شریف صاحب ہو سب عوام کے لیے سب ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے جی اور جہاں تک پاکستان کو ٹھیک کرنے کی بات ہے سب ایک جیسے ہیں کسی لیڈر نے اب بھی تک کوئی وہ جو ہوتا ہے نا ان ترقی آفتہ قوموں میں کہا جی اگلے دس سال میں یہ منصوبہ بناتے ہیں اور اپنی کرسیہ سر کرو اچھا اب یہ تو تھی جہاں تک اسلامی اخلاق کی بات ہے جو کہ ہونے چاہیے جو اگر قوم نے سنبھلنا ہے خاکستان نے اور آپ کو بھی پتا ہوگا بارہا یہ دیکھا ہے اور ہمارے جو یہاں پہ دوست موجود ہے وہ بھی اس بات کی یواہی دیں گے کہ پاکستانی باعثیت پاکستانی عوام ایک پاکستانیوں نیکے والے سے ہمارے بعض ایم دی بھی بڑی جذباتی ہوکے سوشل میڈیا پر ویٹس ایپ پہ فیس بک پر کوئی ایک قسائل لے رہا ہے کوئی دوسرے قسائل لے رہا ہے اور ایسی ایسی واپس میں وہ ان کی حیران ہوتا ہے وہ کہہ کہتے ہیں تجھ کو کسی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ لیکن وہ انہوں نے کی ہوتی ہے جی اس طرح کی باتیں اچھا اب اس سے بہلے کہ ایک خاکسار تھوڑا سا آگے بڑھا ہے اس بات کو آگے میں نے ایک حضور انور کی ایک ویڈیو پیش کرنی تھی یہاں ہمارے ساتھ ابھی چونکہ ہم نے لنک شیئر کیا ہوا ہے میں دوبارہ بھی ویسے شیئر کر دیتا ہوں اگر کسی دوست نے پاکستان کے حالات سے متعلق بے شک گفتگو کرنی ہے تو ان کو دے موسٹ ویلکم آکے اگر ان کے ذہن میں کوئی حال ہے تو آکے بتائیں ہمیں یا کوئی جو بات کرنی ہے ہمارے ساتھ ابھی اماد علیہ السلام صاحب آئے ہیں ان کو پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں شاید کوئی حال ہو اماد علیہ السلام صاحب جی جناب کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر الحمدللہ میرے بھائی جی فرمائیں پاکستان کے والے سے جو ابھی کرنٹ سچوشن چاہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو عاصف علی زرداری لوگ نواز شریف پی ڈی ایم تو میں تو سا بات کروں کہ ان کے اگینسٹ ہوں سیاسی لحاظ سے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو یہ سچوشن چاہ رہی ہے یعنی کہ ایک بندے کو آپ اس طرح کریں جیسے خان صاحب کے بارے میں یہ ایک پروپاگینڈا کیا گیا تو چیف جسس صاحب کو اپریشیڈ کرتا ہوں جی چیف جسس صاحب پاکستان جو ہے انہوں نے ایک بہت اچھا ایک فیصلہ دیا اور عوام جو پاکستان کی ہے وہ بڑا اپریشیڈ کر رہی ہے ہم جو ہیں تمام اداروں کے ساتھ ہیں پاک فوج کے ساتھ ہیں ظاہرہ ہماری پاکستان آرمی ہماری ہے مگر یہ جو پولٹیکل جو پروپاگینڈا کیا گیا خان صاحب کے بارے میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جی ہر بندہ جزاک اللہ اپنی جو خیالات تھے وہ شیئر کرنے کے ظاہر ہے بس یہ دے پاکستانی ہر شخص جو ہیں وہ عذاب ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے مبارک بھئی میں چھوٹا سا اماد صاحب سے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں کچھ رائے مزید چاہوں گا ان سے جی جی ضرور اماد صاحب اماد صاحب وہ آپ سے کچھ بات کرنا جاتے ہیں مبارک بھئی اماد صاحب میری آپ سے بڑی آجزانہ گزارش ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت جو اس نہج پر پہنچے ہیں آپ کی اکل آپ کی سمجھ کے مطابق اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پچھلے دنوں یعنی ایکسپیریمنٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں میں کلپ دیکھ رہا تھا میں یہ صرف سوار سمجھانے کے لیے اپنا واضح کرنے کے لیے بتانے لگا ہوں کلپ دیکھ رہا تھا ایک شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے موٹسائیکل کے اپنے نئے ٹائر اور نئے ٹیوب لوائے تو میں وہ ایکسپیریمنٹ کے لیے میں وہ پنکچر کی دکان پر گیا تو اس کو میں نے کہا یار دیکھنا اس کی ہواہ نکل جاتی ہے تو ساتھ والی کہتا تھوڑی دور ہی وہ دلو آگے تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے اس نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں تو اس کو میں نے کہا میں آتا ہوں دس منٹ میں تو آپ چیک کر کے مجھے بتا دیں تو جب وہ کہتا میں واپس آیا تو اس نے تین یا چار پنکچر مجھے کہے کہ اس میں تین یا چار مل مجھے اب یاد نہیں ہے اسی طرح کس نے بات کی نا کہ اتنے پنکچر نکلیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر فرام بوٹم ٹو اپر لیول جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے یا پاکستان کی عوام کی حالت ہے جو گراوٹ ہے انصاف کی یا تقوی شرافت کی اس کی بنیادی وجہ اگر آپ کچھ بیان کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی جی آواز آرہی آپ کو جی آرہی جی آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے آپ کو تو ساری جو ہے سچوشن کا پتہ یہ باقی میں کادیانیوں کی پیڑکو لان دیتا ہوں اور پیڑکو لان تو آپ اچھا کیا بات یہ ہے یہ ہے مسلمان یہ اپنے آپ کو قرآن کے ماننے والے کہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر رحمت للعالمین کا خطاب دیا جنہوں نے پتھر کھائے جنہوں نے گالیاں سنی جنہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ان کے لہو کو ان اپنی آنکھوں سے درد کو محسوس کیا جو ان کی سسکیوں کو سنا پھر بھی خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کی کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے اے اللہ ہاں ڈاٹ صاحب آج ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس قوم کی یہ حالت اور یہ عذاب جو ان کے اوپر آیا ہوا ہے یہ ثبوت دیکھ گئے ہیں کہ ہماری اس حالت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل ہو چکے ہیں اللہ وہ اکبر کہنے کو دل کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے عملوں سے میں نے جو سوال کیا آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب اپنے عمل سے دے کے چلا گیا یہ بندہ کہ ہاں ہماری حالتیں ہمارے اوپر جو عذاب پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خود کی حالت کیا ہے ان کی ان حالتوں پر پڑھنے کو دل کرتا ہے جزاک اللہ ڈاٹ صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ بات یہ ہے کہ جتنی بھی ایکسپینیشن کر دیتے ہیں نا امار دل اسلام صاحب وہ شاید وہ انصاف نہ کر سکتی جتنا ان کے جو دو چار یہ گھٹیا فکرات تھے اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو سب نے سنا سوال میں کوئی ایسی بات نہیں تھی آپ کے جس کے اوپر اس طرح کا کیا جاتا سوال ایک معاشرتی لیول پہ ہو رہا ہے کیا کہاں پہ کون پہنچ بھی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے تارک جمید صاحب کی ویڈیو بھی سلائی بات وہاں سے شروع ہی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی طرح سے کچھ کہاں بھی نہیں آپ نے جو ویڈیو کا حوالہ دیا وہ سوشل میلیا پہ اس کے امدی نظر نہیں کینا کسی غیر امدی مسلمان نے اپلوڈ کی ہوگی لیکن بہرحال جی چلیں کوئی بات نہیں انہوں نے اپنا جواب دینا ہے ہم نے اپنا جواب دینا ہے بہرحال پیارے بھائیو پاکستان کے جو اخلاقی حالات ہیں جو اقدار ہیں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے اور سننے کے بعد عماد صاحب کے موں سے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضرت جو ہمارے پیارے دار صاحب نام ان کا دیکھیں عماد اسلام میں نے اس لیے دوسری دفعہ عماد صرف کھا ہے میرا دل نہیں کیا تو وہ جو ہیں کوئی نہیں مبارک بھائی ہم نے تو ہمارا کام ہے سچ کی بات کو آگے پیش کرتے رہنا بیان کرتے رہنا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اخلاقی گرابت خود لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں بارل یہ اس کے بعد بہرے بھائیو ہمارے جو پیارے حضور ہیں ان کی ایک ویڈیو خاکسار آپ کو دکھلانا چاہتا ہے اور یہ پہلے اب ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس ویڈیو کے اوپر ہم دفسرہ کریں گے یہ ویڈیو خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے جو احمدی بھائی ہیں ان کے لیے ہیں یہ کہہ لیں اور پہلے ویڈیو سنیں جس اپنا خاکسارنے کا ہے پھر اس پہ بات کریں گے السلام علیکم میرا نام نادیا رمضان چودری ہے پاکستان طریقے انصاف اور عمران خان سیکیٹریری کے ساتھ کام کرتی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریقے ساتھ تو آہ اگر آپ کو اپنیے اپنے راقی کوئی سپس سوال کریں گے اور آپ آپ ادوائز کس کو کریں گے اگر یہ ہے اولی بات تو یہ کہہ اپنے پر انصاف کی ہیں چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زیادہی ساپی حلق پارٹی نے باریم کرے کی ہے اگر دوہ ہوائے گا اگر دوہ ہوائے گا آپ کے اقوات میں چھپا تو گیا ہاں؟ یہ تو احال ہے اس چاہ سکتا ہے آپ کو لیٹر کے بکوالیاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم حل اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیرخہ اور انصاف پزند ہے اب آپ یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے اس میں آپ نے دسکرنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نون مسلم ہے اور اس میں بھی باقی نون مسلم جو ہیں وہ تو کٹھے آجاتے ہیں احمدیوں کو بالکل ہی علیدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نون مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ووٹنگ میں سائی لیتے ہیں ٹھیک جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم مویر مسلم ہیں اس لیے فور پرپلز آف لاو ان کانسٹیوشن وہاں ہم الفاظ ہیں آپ کے لاو کا چوتر کے لاو کا کہ ایمیتیز ڈکلیئر نون مسلم نوٹ مسلم نوٹ مسلم نوٹ مسلم نوٹ مسلم جو آپ کی طریقے انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا یہ بہرے بھائیو غور سے سنیے کہ آپ سنے انمر کی یہ جو بات اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا جیتا ہوں ساروں کے سامن نہیں اور میں مہاں جماعت امدیہ پاکستان کا ناظریہ اللہ تھا اس وقت امیلان خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں ہم آدمی الیکشن میں ووٹ دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بڑے انصاف پسند دیں اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے مر پس ووٹ ہے نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسیمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا میں کہا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی جرت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے آپ ریپیل نہیں کر سکتے جو قانون بن چکا ہے رائٹ دوسر یہ ہے کہ پہلے آپ اسیمبلی میں آئیں آپ کی آواز ہم سنیں گے دیکھیں کہ کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے تو آپ تجربہ کرنا ہے پولیٹیشن کو پہلے ہم ہے کہ پتہ بوٹر صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا انہوں نے غیر مسلم بنا دیا لیکن جو مینفیسٹو ہے اس میں خلیری فیڈا ہوگا ہے جنر کس کس پارٹی کا مینفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کے حصے اسے دسکرمنیشن ہونی چاہیے کسی پارٹی کا ہے لیکن وہ تو پہور میں ہو کے کر رہے ہیں پھر آپ بھی پہور میں آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا بوٹ آپ کو دے رہیں گے جی بہرے بھائیوں آپ نے سنا یہ جو حضور انور کی جو ویڈیو تھی اس کو خاکستان نے اس لیے سنایا ہے ایک تو یہ کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو موقف ہیں وہ بڑا کھل کے اس میں سامنے آتا ہے ہم نہ دائی طرف کے ہیں نہ بائی طرف کے ہیں ہم نیوٹرل ہیں جو ملک کے حق میں ہیں ہم اس کے لیے دعا کو ہیں جہاں تاکہ سیاسی معاملات کا تعلق ہے ہمارا تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے جب ہمارا ووٹ ہی نہیں ہے تو ایسے ہی اپنے ٹائمز آئے کرتے رہنا ہے جی نہ تین میں نہ تیرہ میں اور آپ وقت آئے کرتے رہیں اتنا ہی وقت ہے کسی اور کام میں لگائیں مثلا حضور انور بار بار یہ فرما رہے ہیں ہمیں ہدایت دے رہے ہیں پاکستان کے لیے دعائیں کریں وہی وقت اگر احمدی دعاوں کے اوپر لگائیں تو شاید اللہ تعالی یہ حالات کال کی وجہ آج تبدیل کر دے لیکن جس طرح اکھاک ساتھ نے عرض کیا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کچھ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں ایک لیڈر کے کچھ اس کے حق میں لگے ہوئے ہیں ہیں کوئی دوسرے کے مخالفت میں لگے ہوئے ہیں کوئی تیسرے کے مخالفت میں لگے ہوئے ہیں اوہ بھائی جان آپ ہمارے لیے خلیفہ وقت جو ہیں وہ گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں جو گروہ بڑھنے کی پھر حضور انور نے فرمایا جب ہم کلمہ بڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں اس کا تعلق بھی تھا آج کے موضوع کے کہ ہم صرف اپنے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم چونکہ کلمہ بڑھتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں ہم سب کے لیے کہتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی کہتے ہیں ہم ہر کلمہ کو مسلمان مانتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے مولیوں کی طرح نہیں کہ ایسے ایسے فتوے دیئے ہوئے ہیں کہ جناب اس کا نکاح بھی نہیں جائے بچے جو ہیں وہ عمل جو ہے وہ بلدل جناب بچے بلدل حرام فلاں 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 استقفر اللہ استقفر اللہ کوئی ایک جماعت احمدیہ کے ایسا فتوہ دکھائیں ہے ہرگز نہیں ہے پھر یہ ہے جو خاک سار نے جس طرح ارز کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم سیاست سیاستی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں ہمیں جو ایک دوسرے کو سمجھانا بھی چاہیے پیار کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے خاک سار نے کبھی بعض دفعہ فون کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں جو بات لکھی ہے وہ جماعت احمدیہ کا کل بھی کسی نے فیس بک پہ ایک آباد لکھی دی پوسٹ مجھے نہیں پتا وہ احمدی تھے کہ نہیں وہ پرٹینڈ کر رہے تھے وہ احمدی احمدی ہیں تو مجھے وہ لگانا پڑا حضر خویر صلی اللہ کا وہ بیان اسمبلی کے اندر کے ہر کلمہ کو مسلمان ہے جی جماعت احمدیہ تو یہ نہیں کہتی کہ کلمہ جو باقی جو ہیں وہ غیر احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں غیرہ غیرہ تو یہ اس لیے پیار بسے آپس میں بھی اگر آپ کو نظر آئیں تو ایسے دوستوں کو سمجھ آئیں کہ ہمیں ایسے جھگڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے جی کسی دوست میں سوارے میں کچھ کہنا ہے نئے ڈرسہ جاری رکھے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی سلسلے میں خاک سار نے گزشتہ دنوں کوئی میرا حل کوئی آٹھ نو میں پہلے کی بات ہے اسی سلسلے میں ایک ویڈیو جو تھی وہ بنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ ویسے تو لائیو پروگرام میں ہی گھتگو ہو رہی تھی تو میں نے سوچا حالات تو کوئی نہیں بدلے اسی طرح کے حالات ہیں وہ ہی باتیں ہیں تو کیوں نہ وہ دوبارہ خاک سار سنا دیں کیونکہ اس میں ایک ادھا مولوی مبشر شاہ صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک کلپ ہے وہ آپ کو دوبارہ آ رہی وہ جو ہے وہ یاد دھیان نہیں کروا دے گا کہ جماعت احمدی یا مسلمان جو ہیں اس کو اصل میں ان معاملات میں کیا کس کس طرح کی احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہے جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بعد سے خود جو ہے وہ باہر نکال دیا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں جا جا کے پھر بڑھنے کی تو یہ ذرا ویڈیو سنیں ہم تو رکھتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں جی جی ٹھیک ہے مسلمان اس کو میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں تاکہ وہ ایک تھوڑا سا بجند بچ جائے آپ نے دیکھا یہ جی آج کا پاکستان اور یہ صرف چلک ہے یہ جو آج کا پاکستان ہے آج کلکہ یہ صرف اتحل کسی چلک ہے اور جو فاکسار نے ارز کیا تھا جو آپ کو دکھایا تھا جو قائد آزم اس ملک کو بنانا چاہتے تھے وہ یہ تھا ٹھیک ہے او یہ پیارے پہنگوں اگر وقت ملے تو ضرور رکھے جس تو اس نے پڑھنا ہو یہ قائد آزم کا یہ ساری جو ہے ٹرانسکرپٹ کہ ان کے خدشات کیا تھے پاکستان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جن خدشات کا قائد آزم نے جو ہے وہ جو ہم پچھلے اس پروگرام میں ہم نے دکھایا بھی تھا نو مینے پہلے ہی پروگرام ہوا تھا یہاں پہ ذکر کیا تھا وہ پاکستان انہی جو ہے مشکلات میں آج کل کھرا ہوا ہے وہ یہ باتیں تھی جو قائد آزم جن کی پہلے قائد آزم نے بتا دیا تھا یہ کرنا یہ نہ کرنا اور باتوں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان باتوں سے بت کے رہنا اور جن باتوں سے بارے میں کہا تھا بت کے رہنا وہ یہ بھی تھا کہ ریاست مذہبی معاملات میں دکھل انداز نہیں ہاں ٹھیک ہے بھائے بھائے بھائیو جو بھی ہوا جو بھی ان لوگوں نے کون سا ہمارے کہنے سے کوئی رکھ جانا ہے بات یہ ہے جو بھائی بات کر رہے تھے مذرمتی بیان کی مران خان نے نہیں دیا بات یہ ہے کس نے دیا ہے یا کسی بھی پارٹی نے دیا ہے کسی کیوں وہ کہتے ہیں مولوی نے جو گاند کرنا ہے وہ ہم ہی کر دیتے ہیں تاکہ مولوی کو بورٹ دونا پڑے گا ہمیں پڑے گا آپ پچھلے دنہیں دیکھ لیں یاد کل کی جیسے ہم سے چلی ہے وہ چاہے جناب مسلم نی فاق ہو مسلم نی نور ہو کیا بندوں کے نام کہہ لینے ہیں ہم سب دوستوں سب کے اپنے 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 وہ انہوں نے مورچے سمدھے ہوئے ہیں کہ ہم مجاہدی نے ختم ہوئے ہیں ہم نیدے جی پاکستان میں کمال کر دی بہل ایک آفتار ارس کرنا جاتا ہے بہت ہی پیار سے اپنے بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت ہے کہ ان لوگوں کو تلق پیارے کا جو جو انہوں نے مولوی بننا ہے مجاہد خدم ربورت بننا ہے وہ تو ہم سب کے اوپر ظاہر وائر ہے خاکستان کی بڑی ہی زرد مندانہ مپیار محبت کے ساتھ سے قبیل ہے ہمارے پیارے اہم بھی بانیوں سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے جو خلیفہ وقت ہے وہ ڈھال ہے ٹھیک ہے ہم ہمیں باعثیت جماعت اس سے بھی اندی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خلیفہ وقت سے آگے بڑھ کے باتیں کریں میں بھی دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے بہت اہباب جو ہیں وہ بجائے اس کے ان حالات میں نیوٹلر رہیں ٹھیک ہے نہیں وہ کوئی جناب ایک طرف کی وہ بہت لگا رہا ہے وہ جناب فلانہ بڑا مجاہد ہے اور دوسری طرح وہ کہہ رہا ہے نہیں کہ فلانہ یہ ہے وہ ہے اور جناب وہ ساری مجاہد ہیں ان مجاہدین کو اب جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ماف کرے جو اپنی اپنی ڈال دی ہیں اور ایک اور بات بھی ہے ان کو ڈال کے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو یوں لگتا ہے جس طرح ایک طرف کر دیا ہے ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا ایک چھوٹی سی بات کر کے اکھاکتار ایک دوسر کے پاس آئے گا ایک زمانہ تھا جب قائد اعظم تھا پاکستان تھا تو جماعت احمدیہ مسلمہ کے افراد نہ صرف فلیسی آسامیوں پر بلکہ پاکستان کی جو خدمت کرنے میں جو ہیں وہ سفے اول کے مجاہد تھے چاہے وہ فوج تھی چاہے اسٹیبلشمنٹ تھی چاہے وہ عام عام نوہ نوکریئیں تھیں اور اس کا فائدہ کیا تھا جماعت احمدیہ مسلمہ کے افراد کیونکہ ان تمام باتوں کو مانتے تھے جو کہ قائد اعظم احمد علی جناب نے پاکستان بناتے ہوئے یہ بتائی تھی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اور ان کے ساتھ خلیقہ وقت کی گائیڈنز بھی شامل تھی ایماندار تھے دل لگا کے کام کرتے تھے اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سازج میں شامل نہیں ہوتے تھے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ کے افراد جب تک خلیقی اسامیوں پر موجود تھے ان لوگوں کو اس طرح سے یہ جو جماعت جو جو پاکستان مخالف قوت ہیں وہ لوگ جو کہ پاکستان کے بنانے کے ہی مخالف ہیں ان لوگوں کو پنپنے کی جو ہے وہ جو جرد نہیں ہوئی جب تک پاکستان کے جو فریتی اسامیت میں احمدیہ موجود تھے جب تک احمدی افراد پاوت میں موجود تھے اب یہ حالت ہے کہ آپ نے دیکھا پیشنے دنوں سب کو پتا ہے کہ حضرت عمرار خان صاحب بہت بڑے مجاہد اے خدمت ہیں ان کو وہ جب وہ آترمیہ کے بارے میں پیچھا گیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو دے دوں میں تو جناب اپنا جو منسٹری ہے مزارت خدانہ میں تو اس کو دوں گا تو وہ تو احمدی ہے تو آپ نے دیکھا وہ جناب اتنا بڑا لیڈر وہیں پہ چھوڑا ہے جو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ خارجنی ہے اور جو اس بندے نے بات رہیں گی تو اس سے بھی پڑھ کے پڑھ کے جماعت کو خالف باتیں جس پہ بھی شروع ہو گئے جس پہ کہنا میں یہ جاتا ہوں اور یہ کہنا جاتا ہوں کہ ان حالات میں ہمارا یہ کام ہے ہم نیٹرل رہے ہیں اور ہمیں جو اللہ تعالی نے ایک لحاظ سے یہ جس سے اس سے باہر نکال دیا ہے کہ ہم پاکستان کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ جو آج کر یہ لوگ انسان سے جا رہے ہیں اس میں کسی طرح سے بھی جماعت شریف ہو کوئی بھی احمد اس میں شامل ہوں گا مولیون بشر شاہ صاحب انہوں نے ایک پاوزی کے ساتھ سابق کا پاوزی کے ساتھ بنائی گئے وہ میں صرف ویڈیو دکھلاؤں گا چلاؤں گا نہیں اس میں انہوں نے بربلا یہ اظہار کیا ہے کہ جناب ان کی اطلاع کی مطابق کوئی بھی احمد کسی خلیتی یہ سامنی پر موجود نہیں ہے الحمدللہ نہیں موجود ہے ہم نے پاکستان بنایا ہم پاکستان بنانے میں موجود تھے ہم پاکستان کی ترقی میں موجود تھے اب جب تلزلی کی طرف خودانہ خاصتہ پاکستان روا دماؤں ہے تو آپ لوگ خود اعلان کر رہے ہیں کہ جماعت احمدی یا مسلمہ کا کوئی بھی فرض پاکستان کی کسی خلیتی یہ سامنی پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو کیا مطلب ہوں گا پاکستان اگر تلزلی کی طرف جائے گا جو کہ جا رہا ہے تو کون لے کے جا رہا ہے مجاہدی نے ختم ہوئے سبحان اللہ باران یہ ایک بات میں مجھے ارض کرنی تھی کہ ہمارے احمدی جو ہیں پاکستان کا تو جس طرح جنرل مشرف نے کہا تھا پاکستان کا اللہ ہی مالک ہے تو پاکستان کا تو اللہ ہی مالک ہے ہم احمدیوں کا ہی اگام ہے خلیقہ وقت ہمیں بتا رہے ہیں بار بار کیا کریں پاکستان کے لیے دعا کریں اس لیے فیس بک ایک جو ہے وہ لیڈر کے حاکمے یا دوسرے کے خلاف یا ٹوٹر ریکاؤنٹ پر لکھنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہمارے لیے ماشاءاللہ ساری برابر ہیں دعا کریں ملٹو رہیں اور یہ باتیں یہ ماملات اللہ تعالیٰ پر اپھوڑیں ایک وقت جزا کرنا میں نے یہ اپنے ابھی بات کی جی لی بھائی کہ ہمارا تو وہ فیلنگ ہے بالکل ضرورت بات ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں لگتا ہے جس طرح جس طرح سائٹ پر رکھتی ہے اب کوئی پاکستانی کوئی مولوی کوئی ساسدان ہمیں ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا جی سوٹی وقت جیسے پاکستان خراب ہو گیا نہ ہم ہمیں وہ ہمارا ووٹ ہے نہ ہماری خلیتی سامیہ ہے ٹھیک ہے جی جو کچھ کرنا جائے تو اسی اپ ہی کرنا جائے ان پر جاؤ پاکستان ٹھیک ہے ہم ہمارا دعا تو کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ ہم نے بڑی ہمارے بزرگوں نے قائد آدم کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے قائد جو ہے وہ پاکستان پر ملائے ہم آپ سے یہ دعا تو ضرور کریں گے لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خائفے کر دیا ہے اب یہ جو میں عدد سامیہ والی بات کر رہا تھا مزشتہ دنوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عزیر تقدیر ہے میں اس بات کے اوپر یہ اور کر رہا تھا کہ میں دوستوں کو کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے یہ بتاؤں کی پاکستان کی جو سامیہ ہیں اس میں کوئی احمدی جو ہے وہ نہیں ہے اور آپ جو کرنا ہے آپ کی یہ ختمہ نبوت کی مجاہدین ہی نہیں کر رہے ہیں جو کا یہ دیکھیں اللہ کی دیکھیں اللہ کا کرنا یہ جناب مجاہد ختمہ نبوت ہے مولین بشر شاہ صاحب یہ انہوں نے ایک اور یہ کوئی ایکس ریٹائر ہیں جناب آ 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 کسی بڑے عوضے بارت ہے ہی چلے جو الحمدللہ اب یہ کم اکم کل کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستان کی جو پاکستان کو جو پلان نقصان پہنچا تھا دانے ہاتھ تھا اس میں ایم دی مجید ہے ایم دیوں نے بجاتی ہے بادیانوں نے بجاتی ہے ہم تو ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ خود ہی سنبھال دو ٹھیک ہے جی بہرے بھائیو یہ تھی ایک ویڈیو جو خاک سارا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور اگر یہ کوئی نو تصمیح نے پرانی ویڈیو ہے لیکن پاکستان کے حالات جب ویسے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس وقت کی ویڈیو چونکہ آج کل بھی کہ حالات کے اوپر بھی جسمہ ہوتی تھی تو خاک سار نے سوچا کہ دوبارہ وہ سنا کے جو ہے وہ کچھ ریفریش کر دی جائے میمری خاک سار نے پہلے بھی شیئر کر دیا تھا لنک اگر کسی دوست نے اس وارے میں کوئی بات کرنی ہو محضبانہ انداز میں اور اماد صاحب کی طرح نہیں تو وہ ضرور تشریف لے کے آئیں اس سے پہلے کے اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھیں کسی بھائی نے اس پارے میں کوئی بات کرنی ہے جی جزاک اللہ ڈٹ صاحب بہت زبردہ صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ براہ راست خدا تعالیٰ کے ساتھ جو پہلے سے قائم تھا لیکن انہوں نے خود اپنے عملوں سے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا ان کاموں کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم تسلیم کرتے ہیں ہاں خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف پاکستان کی اس گندگی سے دور رہیں جو ہمارے بھائی جو اس قسم کے کومنٹس میں انوال ہوتے ہیں کسی نہ کسی دان دانستہ یا نہ سمجھ سمجھی سے تو ان سے آپ نے بھی بھرپور طریقے سے گزارش کی ہے اور ہماری ساری ٹیم کی اور جماعت کی بھی یہی ادایت ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے اور تھا اور رہے گا اور ہمیں وہ دعاؤں کے ذریعے اپنے ملک کی سالمیت کی دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ سے مدد چاہنی چاہیے جو مانگنی چاہیے اور وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہمارا نصب علیان ہونا چاہیے جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک جزاک کسی اور بھائی نے کچھ کہنا ہے جی السلام علیکم رحمت اللہ جی وآسلام آپ کے واضح مجھے تھوڑی سی کم آ رہی ہے اگر قریب ہو کے بولیں جی اب ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ایک تو معذر چاہتا ہوں لیٹ ہو گیا ہوں کوئی مسکلی میں ایک خلیفت مسیح خامس کا حوالہ جو ہے دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے اگر اجازت دیں تو میں سکرین شیئر کر دوں بڑا کر لیں اس کو تھوڑا سا یہ حضور انور نے خطبہ دیا تھا دو ہزار دس کے اندر اکتوبر آٹھ اکتوبر دو ہزار دس میں اس میں حضور ہر پاکستانی کو جو ہے نا ایک نصیت کرتے ہوئے وطن کی محبت ہر پاکستانی احمدی ہر پاکستانی احمدی کی وطن سے محبت اس سے یہ ضرور تقاضہ کرتی ہے کہ یہ ہر احمد پاکستانی احمدی کا فرض بھی ہے کہ ہم ملک کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں چاہے جتنا بھی اہل وطن یا کم از کم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھنے والے نام نہا لوگ جتنا بھی ہم پر وطن دشمنی کا الزام لگائیں ہم پر ہر قسم کا ظلم بھی رواہ رکھیں ہم نے وطن کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ملک کے لیے دعائی کرتے رہنا ہے اس ملک کو اب اس ملک کو اب اس خوفناک صورتحال سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ احمدیوں کی دعائیں ہی ہیں بھیرنی دنیا کا محاذ بھی پاکستان کے سخت کے خلاف سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اندرونی طور پر بھی یہ فتنہ فساد دہشتگردی اور قومی عملاق و وسائل کو آگیں لگا کر تباہ کر کے ملک کو کمزور تر کیا جا رہا ہے یہ کون سی حبل وطنی ہے جس کو ہم ان شدت پسند تنظیموں کے رویے سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے عمل سے بھی تو حضور انور کی طرف سے یہ پڑا واضح حکم ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور پورے کا پورا نظام چاہے وہ سیاستدان ہوں انتظامیاں ہوں یا کوئی بھی ہو وہ ان فسادات کے رنگ میں رنگین روح ہوا ہوا ہے کہ ملک کے ساتھ وفا کا جو تقاضہ ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے تو ایسے میں جو احمدی ہے وہ کس طرح سے اس تقاضے کو پورا کر سکتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کی دعائیں ہیں یعنی ہم ان چیزوں سے بری ہو کے ان سارے معاملات سے بری ہو کے صرف دعاؤں کے ذریعے سے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا اقتباز تھا جو ابھی بات کرتے کرتے جو ہے وہ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا دوستوں کی خدمت میں پیش کروں جزاکا جز ملت اللہ سے نجدا موسیقا